پچھلے دور میں نے نئی انسانیت کا ذکر شروع کیا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہی بنداروں میں نئی انسانیت کی سوچ نہیں بڑی ہے اپنے آپ کو ہم ایک انسان سمجھتے ہیں وہ جو ظاہر میں ہے اور اسی کو ہم روحانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ جمعہ تمہارا بولوں باطنی انسانیت نئی انسانیت اس کی تو باتوں کو قطعی سمجھ نہیں ہے پر یہ کہ انسانیت ہے ہمارے سامنے ہم ایک انسان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں یہ سمسی سے مدد لے کے بائن المقدس سے مدد لے کے خدا کے خاتموں سے مدد لے کے ہم اس ظاہری انسانیت کو ایک اچھا انسان بڑھائیں نتیجہ کیا نکلا ہے ہم اپنی زندگی کو بل رول کریں لمبے لمبے سال ہو گئے بڑے ہو گئے میں نمبے سال تک پہنچ گیا کوئی ستر تک پہنچ گیا کوئی چالیس پچاس تھا شاید کوئی سے بھی دیا لیکن لب تک خوشیں بھی ہمارے اوپر گالی بنا بڑی محنت کی ہے خوشیں مٹ جائیں حملہ کر دیتی جسم کی خوشیں آنکھوں کی خوش فخر گروہ خوشیں آنکھوں کی خوشیں آنکھوں کی خوشیں آنکھیں کوئی ہے ہمیں کلام پڑھتے دعائیں ماغتے سیکھتے ہوئے لیکن گناہ بھی ہو جاتا ہے تعلیم تو یہاں کیا ہے بچوں گناہ نہ کرو لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اور کون ہے جو خطادت ہے خطابی ہو جاتی ہے اور پھر بیماریاں یہ تو چھٹی چھٹی ایک درد سے شروع کر کے خارج سے شروع کر کے ایک بڑے پھنسی سے شروع کر کے بڑی بڑی بیماریاں امامداروں کو لگی ہوئی ہیں بڑی مشکل سے چھٹکارہ پاتے ہیں آخر ڈکٹروں کے پاس ہی جانا پڑتا ہے ذرا سی تکلیف ہو جائے چھوٹے بچے کو یا بڑے پوڑے کو فوراں ڈکٹر کے پاس پڑوسی مشورہ دیتے ہیں ڈکٹر پاس جاؤ گھر والے گیتے ہیں ڈکٹر پاس جاؤ یہ بدل جو ہے اس کے سبب سے جسہ مشورہ بڑی دعائیں کرتے ہیں ڈکٹر شفاہ نہیں ہوتی کبھی کبھی ہو جاتی بہت کم موج سے بہت کم موج سے ہمارے ہاتھ ساتھ ہمارے اوپر گزرتے ہیں جس ہاتھ کے 91 زبور اب 23 زبور اور اس طرح سے بائبل کے اور حوالے بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی حادثہ تمہارے اوپر نہیں آئے گا ہو جاتا ہے لوگوں کی ہڈیاں ٹھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے سر ٹھٹ جاتے ہیں حادثے سے مر جاتے ہیں میرے جاننے والے دوستوں میں جن کو اچھی طرح سے جانتا تھا جن کے ساتھ مل کر خدمت کی وہ بھی اکسیڈیٹ میں مر گیا جوانی میں جوانی نہ کہیے چلیں کچھ بھناپا ادھر آیا تھا لیکن نہایت بری تبیری تک نہ پہنچے پھر یہ بدن ہے ہمیشی تو کیوں نہیں ہمیں یہ بیماریوں سے جس پر غلبہ ملا جس حال کے ایک بہت وزنی بڑی قیمتی بڑی بلند ترین آیت میری زندگی میں مجھے اچھی لگتی ہے وہ بہت پیاری ہے یہ ہنے کے پہلے خلد کے اندر سے اس پر سوچتا ہی رہتا پانچویں آیت ہے پانچویں باپ پہلا یکوما پانچویں باپ پہلا یکوما یہ آیت پڑھنے والی یہ نہیں صرف اس آیت کے گھرائی میں اُترنے کی طریقہ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے اب دنیا میں کیا گن ہو گئے ہی انسان دنیا سے کیا مرال ہے یعنی جو کچھ دنیا میں ہے سارے گھر لو جو کچھ دنیا میں ہے سب کنوں دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے آگے لفظ ہے سیوہ سیوہ کا لفظ بڑا بڑا زون دار مانے رکھتا ہے جنہیں صرف ایک ہی اور کوئی ہے چھوٹا سا لفظ ہے چھوٹا سیوہ اس کا مطلب ہے صرف ایک ہی ہے اور کوئی سیوہ شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو مسیح کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اور یہ تو آپ یہ ہمارے بچے پہنے ہیں آپ سب یہی کرتے ہیں کہ یسو خدا کا بیٹا ہے گارے با کے دنیا میں ایسے بائی بل نے کہا دیا پھر پڑتا ہوں دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے کون ہے ہم میں سے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا آپ کا ایمان ہے دنیا پر غالب آگئے ہو جسم کی خاش پر آنکھوں کی خاش پر شیخی کی اوپر بیوانیاں مسیبتیں گربت یہ تو اداسیاں کمیاں کمزوریاں بدن کی نفسیاتی اور بدن کی غالب آگئے پر یہ ہے تو یہ کہتی ہے اور اس کی پہلی آئت بھی ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوی مسیح ہے آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسوی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے آپ اسے یہ خدا کا بیٹا مانت ہے خدا کا بیٹا ہے آپ کا یہ ایمان ہے یہ بھلا آپ بھی تو دنیا پر غالب آگئے پر ہمارا گربہ کدھر ہے اور اگر غالب نہیں آگئے تو مقاشا کی کتاب کا آپ نے کئی بار پڑھا ہے غالب نہیں آگئے تو کوئی درجہ پھالو گے آسمان کی باشی میں کوئی تغمہ لگ جائے گا آپ کو کوئی اچھا مقام ملے گا فردوسمن سے خدا کے فردوسمن سے ہر کھانے کو ملے گا یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں یہ باتیں کہ ہمیں ہم نے یہ روکی نہیں لیا غلبے والا غالب آنے والا اور اگر لیا بھی ہے تو ساری محنت ہم نے اس ظاہری بدن کے گروہ پر لگا دی لو جی میں اعلانیہ کہوں گا یہ ہم نے غلطی کی اپنے سمیت یہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ ساری کوششیں ہم نے اس ظاہری بدن کے اوپر ظاہر کی اوپر لگا دی ہیں اس لیے مرتے دم تک کمزوریوں میں مبتلا ہوں اور اگر یہی چان رہی ہماری یہی لکھ رہا ہمارا تو پتہ نہیں اور کتنے سال ہمیں لگ جائے اور ہمیں یہ سال ملے بھی یا نہ ملے اور حضوری جدگی لے کر مریں لیکن ہمیں سمجھ دار بڑھنا ہے صبح یہ کچھ پچھلی دفعہ میں نے محنت کی بڑی مشکل سے وہ باتیں کر سکا آج پھر وہی مضمون ہے صبح تک میرے پاس کوئی مضمون نہیں تھا میں کہتا تھا کس کو کہوں کہ پیغام دھو دے کیونکہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں اور جب بات ساب لی آئیتے وہی بات جو میرے ذہن میں دیر سے عرصہ سے چل رہی ہے بات نہیں کس آگئی وہی بات ساب لے گئی تو میں نے کہا یہ تو اب آنے پچھلی دفعہ بھی باتیں کر دی لیکن میری روح نے مجھے یہی سکایا کہ دوبارہ انہی باتوں کا ذکر کر دی کیونکہ ہم یہ کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والے لوگ ہیں ہماری نیچر ہے بلا دینا ہے لا پروائی کرنا سو ہم لا پروائی میں سب کچھ سائے ہیں ایسے جیسے سوئے ہوئے ہیں اور غفلت میں سوئے سے ہمارا سب کچھ سن گیا ہے مردہ لینے ہوں دوسرا کانتیوں اس کا چوتھا با سوڑ بھی آئیت ضرور دکھا دیئے جی آپ اپنی کتابیں کھولیں اپنے موبائل کھولیں کتابیں کھولیں سوڑ بھی آئیت ہے اس لیے ہم حمد نہیں ہارتے کوشش کریں کتاب لائے کریں کیونکہ موبائل کی اوپر تو ہائی لائیٹ آپ نے نہ کر سکتے ہیں لیکن کتاب کی اوپر آپ بین سلسل نشان بھی کریں تو یہ لائے کتاب لے آئے گا یہ جہاں اچھا ہے اس لیے ہم حمد نہیں ہارتے کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے ہم لا پروائسس بے وقوب منیمٹ ہیں ہمت کرنا بائیو کی تعلیم میں ہمت نہیں ہارنا چاہتے ہیں یہ سمسی کے بھی لفظہ ہیں اٹھاروہ باپ لوکہ کی جین کا باپر دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہتے ہیں اور یہاں بھی فالوس بھی یہی کہتا ہے ہم ہمت نہیں ہارتے ہیں ارے محنت کرو نا کچھ کل باتوں میں بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت ظاہل ہوتی جاتی ہے ظاہری انسانیت ظاہل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطلی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے ایک ہی آیت کے اندر دونوں باتیں بلکہ واضح کرتی ہے آپ کے پاس دو انسانیت ہیں آپ دو درہ کے انسان ہیں ایک ہی ظاہری یہ ظاہل ہوتی جاتی ہے ختم ظاہل کا مطلب ظاہر بیکار اس کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے ظاہری انسانیت اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اسی میں محنت کر رہے ہیں کہ ہماری ظاہری انسانیت ظاہل ہو جائے پھر بھی ہماری باطلی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے سو ہمیں ٹاسک مل گیا کام کرنے کا ایک رخ دے دیا گیا محنت کرنے کا ہمت مارنے کا یہ رخ دیا گیا کہ باطلی ظاہری انسانیت کے لیے نہیں یہاں کچھ محنت نہیں کرو یہ ظاہر ہوتی جا رہا ہے جسم اور جسم کی خوش پٹتی جاتی ہے یہ ایسیوں کے خط میں لکھا ہے یکنہ کی بہتی ہے پھر باطلی انسانیت سو ظاہر اور باطل کا لفظ یان رہی ہے ہم اپنی ساری محنت ظاہر دوپر ہرچ کر رہے ہیں جس یہ غیر روحانی ہے اور ترقی ہم نے نہیں کی جو بھی شخص اپنے آپ کو دیکھتے اس کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا آوازیں لکھتی ہیں میں کمزور ہوں میں ناکس ہوں میں اسرائق نہیں میں بیمار ہوں میں گریب ہو گیا ہوں میں بیکار ہوں میرے پاس کچھ نہیں کھانے کو میرے پاس اچھی ریائش نہیں کیا ہیں ہمارے اندر یہ باتیں ہی باتوں کی فکر میں ہیں یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم ظاہر کے اوپر سارا زور لگا رہے ہیں میں یہ نصیت کرتا ہوں ان دنوں میں اور یہی سوچوں میں لگا رہتا ہوں پوری بائیبل میں نے پھر سے دھرانی شروع کر دی لے چلیئے نا آپ کو بھی ساتھ لکھتے ہیں جلدی آ جانا ہے یہ بچے جو ہاں تھا ہمارے یہ باستانہ کیا کرتا ہوں یہ ماں اپنی ترقی کر رہے ہیں کہ بچے اٹھوٹ کے باپوں کے باستانہ رہے ہیں بچوں کو تو کلاب نہیں سننا ہے بڑوں کو سننا ہے پھر یہ بچے دستان کرتا ہوں تو ہم سارا زور جو ہے اپنے ظاہر کے اوپر لگا رہے ہیں اپنے ظاہر کے لیے کتری کتری بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں ماسٹر کی کتابیں پڑھتے ہیں مشکل ترین کہ آپ آئٹی کر رہے ہیں آپ کمپیٹر کا فراغ پورٹس کر رہے ہیں دن رات اس بات پر لگے ہوئی بائی بل پڑھتے جنے ٹائمی کوئی پڑھتے ہیں چند لمحے کتنا ہی ماندار ہے جو بائی بل نہیں پڑھتے دیگر کتابیں بہت ہیں ان کی زہری زندگی کو نمائے کرنے کے لیے ترقیہ اور تک ہمیں تو باطن میں جانا ہے باطنی انسان تو باطنی انسانیت میں زور آور کیوں اس کو کیوں زور آور کریں گے میں اس کی باطنی انسانیت کے بارے میں افسیوں میں سے پڑھ رہا ہوں چوتھا باب ہے بیچویاں سے پڑھ رہا ہوں مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسو بسی میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کیا سیکھا ہم نے کیا تعلیم پائی یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلنگ کی اس برانی انسانیت کو اتار ڈالو تعلیم تو یہ ہے تعلیم تو یہ دی گئی تعلیم تو ہمیں یہ پانی چاہیے تھی کہ برانی انسانیت کو اتارے ہیں اب میں کوئی آپ کو ایک مشکل کام بتا رہا ہوں شریعت بتا رہا ہوں کہ شریعت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتارنا ہے یہ تو بڑی آسان اور بڑی سلیس سی بات ہے جو رومیوں کے چھٹے باپ کے اندر آپ نے پڑی ہوئی ہے اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں رومیوں کو چھٹا باپ چھٹی آیت ہے سنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی تم نے اتار ڈالا ہے یہ تعلیم تو ہم نے پائی ہے سن لو تعلیم جو آپ نے پھنائی اپنائی پائی ہے اسے یاد کر لو پرانی انسانیت کو اس کے ساتھ اس پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی نتیجہ گناہ کا بدل بے کار ہو جائے آپ کیا محنت کرو گے پرانی انسانیت کو اتارنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کوئی بندہ اتار لے گا یہ تو مسیحیت سو نہ کیا آپ کی پرانی انسانیت کو اپنے اپور بین کو سمسل کر دیں اور نتیجہ کیا نکلا اگر نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا بہت خوبصورت نتیجہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا یہی ہے نا ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مسلوب کی گئی میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں بیٹے پاپا پاپا سے باق نہیں کرو ابو سے باق نہیں کرو آرام سے بیٹھو باق نہیں کرنا ابو سے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب گئی کہ گناہ کا بدل بیگار ہو جائے اور گلتیوں کے خطمہ لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا یہی پر ہماری غلطی ہے ہم سلپ کر گئے مسلوب ہونے کی بجائے تعلیم سن لیں پر مسلوب ہونے کے لیے تیار نہ ہو گئے یہ یقین نہیں کیا اور آگے نتیجہ کے مسلوب ہوا ہیں میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا اور آگے کیا دیکھیں بس میں زندہ نہ رہا یہ ظاہر والا پرانی انسانیت والا کیا جملہ ہے آپ نے بائبل پڑھا ہے میں نے بھی بائبل کو پڑھا ہے دیکھو مجھے کتنی سے بانے آتا ہے یاد میں حوالہ یاد ہے مجھے دل میں بھی کیا اترا یہ بات دل میں بھی اتری یا صرف زندہ کر رہی اس میں دل میں اتر نہ دو ایمال لانا جسے کہتے ہیں دل میں اتر گئی یاد ایمال لیا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں پس میں زندہ نہ رہا اور اکلا جملہ کیا ہے بلکہ میں تو ہے ہی نہیں ہوں اور پرانی انسانیت کوئی نہیں ہے اور ہم نے ساری تو جو پرانی انسانیت کی اوپر دی گئی ہے جس کو بنانے اکسا باردہ میں لگے ہوئے ہیں پرانی انسانیت کو قومی آجائے کو ہم چی کو پکار شروع کر دیتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں پرانی انسانیت کی حفاظت کرتے کرتے ہیں ہم مسلوب نہیں کرتے بلکہ مسیح نے اس کو مسلوب کر دیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے میں اس کو اس طرح سے بھو رکھا یہ ہماری آواز ہے ایک اندر سوچ چلتی رہتی ہم کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے میں نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے یہ ہمارے دماغ کے اندر سوچ ہے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں بیٹھیو ذہن میں یہ بات ہے کہ میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے پر اندر سے آواز بھی آئی ہے یہ یہ سوچ ہماری آواز برہے ہیں پیچھلے دنوں میں میں جملہ بولا کرتا تھا آپ کے تو جو کسی ندی رہتا ہے شاید کسی ندی میں میابان میں بکارنے والے کی آواز یاد ہے نا کئی بار بولتا تھا آواز ہیں ہم ہم سر سوچ ہیں سر سوچ ہیں سر سوچ ہیں سوچ کنوے کرتے ہیں تعلیم کنوے کرتے ہیں آواز پیدا نہیں ہوتی آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے آواز کیا ہے کھوپڑی میں تعلیم ہے مشروب ہوا میں مر گیا میں زندہ نہ رہا مصیب مجھ میں زندہ ہے یہ ایک تعلیم ہے جو بائیول کی ہے سچی تعلیم ہے پر یہ میری آواز بنی ہے آواز کیا چیز ہے میں ایک بڑی مشہور آیت آپ کو یاد دلا رہا امال کی کتاب بڑی مشہور آیت ہے دوسرا باب ہے پترس سے کھڑے ہوکے ایک واس کی ہے سالوی آیت پڑھتا ہوں دولت فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا جب رلکوسن پر نظر ہوا رہوں گے گنات پڑھیں گے لوگوں نے کچھ کا پترس نے ایک واس دے لیا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشیر پر ڈالوں گا ارے بادقسمت ہیں جن کو یہ نبلا خدا نے تو واضح کیا ہر بشیر کے لئے اور ہم اس ٹولے میں شامل ہی ہوتے پڑھ پڑھ رہتے ہیں جہاں لوگ بگانا دوانے بولتا ہے مازق پر دور پات جاتے تو یہ تو ہر بشیر پر ڈالوں گا تمہارے بیٹے اور بیٹیان نبوت نبوت مانا بھی ہے مجھے بتاؤ کے اور مانا اس کا ہے نبوت کا نبوت کا مطلب بھی ہے بولنا آپ کے اندر سے کیا آواز نکلتی ہے میں مر گیا سوچ ہے میری ہواس نہیں بنی اور پھر تمہارے جوان رویا رویا کا کیا مطلب ہوتا ہے کچھ اور نظر نہیں آتا ایک تصویر بنی گئی ہے ہمارے ذنہ تصویر بن گئی ہے کہ میری پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے میں مر گیا میری پرانیت سائر ہو گئی ہے کیا یہ ہمارے اندر تصویر ہے اور بڑے خواب وہ جو دیکھا جاتا ہے خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ دیکھا جا رہا ہے رویا کا کیا مطلب ہے تصویر بنی گئی ہے نبوت کا کیا مطلب ہے اندر سے آواز آ رہی ہے کچھ دیکھا بھی میں نے اسی بات پر دور دیا اور آج بھی میرا یہی دور ہے اور پتہ نہیں کب تک میرا یہ دور رہے گا کیونکہ میں پیغام کبھی مضمون نہیں بناتا ہوں اب سچانے زندگی پھر میں نے آج تک جتنے میں سے دیئے کبھی مضمون نہیں بنایا بیٹھ کے جو میرے اندر آباد ہوں کی میں اس کو پیش کرتا جو مجھے کلام ناظر ہوتا ہے میں اس کو پیش کرتا اس لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کلام ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب کلام ناظر ہوتا تو وہ پیش کرتا ہوں بائبل ساری اس بائبل کو بہت اچھی ترکیتے ہیں خود ہم کے فضل سے میں نے پڑا ہوا لیکن کلام نہیں کہی پورا پورا ہفتہ کلام نہیں میرے پاس ہوتا لیکن اتوار کی صبح آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک کونچی چیز ملیتی ہے کلام کا نظور ہوتا ہے میں بہت نظور پیش کرتا ہوں میرے سامنے ایک میرے اندرہ آواز آتی ہے مسعباز کا علاوہ اور کچھ بھرمان نہیں سکتا مسیح زندہ ہے روحانی روحانی خیالوں میں باقتوں میں رہتا ہے اور اس کے اندر مسیح کا روح ہے آڑے مدی Joy آڑے مدیے اندر تیس ماہ ضبور ہے علی میری زندگی کا معبوب ترین ضبور جو ہے اندر تیس ماہ ہے تیسری آج سے خدم کی آواز باتلوں پر ہے خدائے زلجلال کرشتہ ہے خدون دلدار بادلوں پر رہے خدون کی آواز میں قدرت ہے آپ کے اندر مسیح ہے کلام کو آپ نے کسرت سے در بسا لیا جنہوں نے کلام پڑھنا ہی پانے کر دیا وہ بچارے کے کسرت سے لے گئے ایت لو دل جا کے کلام سن لیا بس ٹھیک کبھی کبھی بائی بھی تھوٹس ہی پا چاہتے ہیں پڑھ لی وہ بات جو کلام کو کسرت سے دل میں بسنے دو کہ وہ آپ کی آواز بن جائے تو یہ آواز کیسی ہے دلدار بادلوں پر ہے جب وہ گرشتہ ہے خدون کی آواز میں قدرت ہے خدون کی آواز میں جلال ہے خدون کی آواز جو داروں کو توڑا ہوتی ہے جو دار بہت پکی لگڑی ہے لوہا بھی اس سے پند ہو جاتا ہے جو لبنان کے دو دارت بہت کارامت درخت ہے یہ خدون لبنان کے دو داروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ کو بچھڑے کی مانت لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑوں کی مانت کو داتا ہے خدون کی آواز آگ کے شولوں کو چھیل دیتا ہے ہے موں میں شولے چھیل دینے والی بیواروں کو ہلا دینے والی جنگلوں کو بیبرک کر دینے والی بیماریوں کو مٹا دینے والی آواز مردوں کو زندہ کر دینے والی آواز آواز آپ کے اندر پیدا ہو پرانی انسانیت بڑھ گئی نئی انسانیت کی آواز کیا ہے ہمارے اندر کلام کی کسرت ہے ہمارے اندر خدون زندہ ہے کلام کی کسرت ہے اور یہ تو جس گھر میں بیماری ہے وہاں آواز کی ضرورت ہے نبوت کی ضرورت ہے خادم جاتا ہے کئی کئی مہینے کئی کئی سال دعا کرتا رہتا ہے بیماری ٹھیکی نہیں ہوتا پتہ نہیں کتنی بار جا کے کہتا ہے شیطان دور ہو آئے بیماری دور ہو کہتے ہیں بولدار جنگل پر دینے ایک ایلی خدا دیا بات ہے پرانی انسانیت اسی بڑھ گئی ہے خدا من کے آپ کی آواز آپ کی ادنا پرانی انسانیت بڑھ گئی نہ ہو نئی انسانیت ہو اور وہ کیا ہے اس کی صورت کیا ہے لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا دوبارہ پڑھتا ہوں ایک دوسرے سے جھوٹا بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت ہو اس کے کاموں سمیں تو اتاڑا یہ پرشو تیسرا باب ہے اور اس کی نمی آئت ہے اور نئی انسانیت کو پہل لیا ہے جو مارفت حاصل کرنے کے لئے اپنے خالق کی صورت پر نئی کس کی صورت ہے یہ خالق کی صورت آپ کے اندر کس کی صورت ہے میں کلام کو ختم کرنے والا ہوں یہ جو نئی انسانیت جس کا ذکر میں کہہ رہا کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھیں اس کی آواز میں پدرت ہے یہ جب نئی انسانیت جو مسیح ہے جب یہ بولتا ہے تو سورج میں تھم جاتے ہیں سمندر میں پھٹ جاتے ہیں دریا بھی رک جاتے ہیں مرد زندہ ہو جاتے ہیں کتنے مرد زندہ کیے ہماری کلیسیا نے کتنے بیماروں کو ہم نے شفا دی گھر گھر میں جا کے ہر کوئی اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے نہ کہ خداون کی نئی انسانیت ہم نے کیا ظاہر کیا ہم دن رات کسی کو خداون کی فکر میں نہیں کوئی نئی انسانیت ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے ایک زائل ہو گئی ہے اور ایک نئی انسانیت ہے جو ہم نے پہنی ہو گئی سو خلاصا یہ مسیح نے یہ کر دیا ہے یہ بیٹے کی انسانیت ہے بیٹے کے نام سے بولتے ہو ذہن سے نہیں اندر نبوت کی آواز لے گا روح کی تحریک سے علم سے نہ بولو پاک روح کی تحریک سے نبوت کرو دعا کرو نبوت ہو بیمار کے اوپر حکم کرو نبوت ہو کیا جملہ رٹا ہوا ہے ہم سب اے بیماری یسو کے نام سے دور ہو اے بدرو یسو کے نام سے دور ہو ہو جاتی نہیں ہوتے ہیں یسو نام سے ارے یہ ہمارا علم ہے کہ میرے نام سے کچھ چاہو گئے لیکن کیا ہم نے نبوت کیا مسیح کی طرح سے بولے جسمانی علم سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اور یہی ہم نے اپنی روحانیت بنائی ہے لیکن اس کے مسا میں آکے اسے سیکھیں بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں اپنی آواز کو اپنی سوچوں کو اپنی سوچوں کو آواز بنانے سوچ بدلتی رہتی ہے آواز موہر ہو جاتی ہے آپ سوچتے رہیں گے سوچ بدل جائے گی لیکن اگر آپ نے کہنا شروع کر دیا تو یہ موہر لگنی شروع ہو گئی سو اپنی زندگی میں پرانی انسانیت کتب میں اتار ڈالا ہے نئی انسانیت کو پیل لیا ہے اس کے لیے ہمت کرنے سے پاس آئے اور پرانی انسانیت سے نئی انسانیت سے بول کے آواز بنا کے پرانی انسانیت کو آپ روز بروز پوچھتے چلے جائے طرم